اپیشورٹ کی شروعات میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ کوبرائی بی اور یہاں پہ اس کے دو سب لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بزنس کے بارے میں کہ ابھی تک مل نہیں رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا بزنس کا کہیں کوئی بھاری نقصان نہ ہو تو یہاں پہ بولتا ہے براغر کو تمہیں کوئی پرابلم ہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو ادھر دیکھنے کو ملے گا ہماری پرنسز جو کہ فراغ کی پرنسز ہوگی وہ بہت پریٹری ڈریس میں وہ اس ندی کے پاس جا رہی ہوتی ہے اور اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے پرنس چارمنگ کا تب ہی اسے آواز آتی ہے کسی فراغ کی اور وہ دیکھتی ہے تو پھر بولتی ہے نہیں تم میرے فراغ نہیں ہو سکتے ہو تم میرے فراغ پرنس نہیں ہو تم میرے بلکل بھی پرنس نہیں ہو اگر اگر نہیں گئے تمہیں جان سے مار دوں گی وہ کافی ڈر جاتی ہے وہ اس کا کپرہ پکڑ لیتا ہے کہتا ہے شو شو بھاگ بھاگیاں سے کافی چلاتی ہے کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اے گوڑ میرے ساتھ ایسا بسلوکی مت کرو پلیز اور یہاں پہ تبھی وہ اس کو اتنا کوشش کرتی ہے بھگانے کے لیکن وہ اس کا کپرہ پکڑ ہی لیتا ہے اور تبھی وہ چینج ہوتا ہے ایک لڑکے میں جو کہ ریویل نہیں ہوا ہے ادھر وہ پھر سے ڈریم دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ پہلی کی طرح اس کا بھائی اسے اٹھا دیتا ہے یہاں پہ اس کی کافی انسلٹ ہوتی ہے اور بولتی ہے تجھے تو میں ایک دن جان مار کر ہی چھوڑوں گی ابھی میں اتنا اچھا پرنس چارمنگ دیکھ رہی تھی تبھی وہاں پہ آ جاتا ہے لیکن گیٹ اپ میں اپنے ہاپ شرٹ اور ہاپ پیٹ میں تو وہ اس کے بالوں کو دیکھا رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کا ہیئر اس ٹرے بلا رہی ہوتا ہے دونوں میں آئی کانٹکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لئے نہیں بڑھا ان لوگوں کو یہ لئے ہے تو ہم لوگوں کو مزا آئے گا ہی ادھر دیکھنے کو ملے گا وہ مو بنا کے ٹیرہ کرتی نہیں نہیں یہ میرا دشمن ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ادھر ٹیپ کا بھائی جاتا ہے لیکن کو ندی کے پاس جہاں وارٹر فال ہوتی ہے اسے ڈھکت دے دیتا ہے اور وہاں پہ بولتا ہے اب مزا آیا یہاں پہ دونوں لوگ کو مستی کر رہے ہوتے ہیں گھٹڑکو ایک دوسرے کو پانی چیٹ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ کن جو ہے ہمارے بوس کو بڑا مزا آتا ہے تب ہی یہاں پہ آتی ہے لوبا یعنی کے پیٹ اور یہ سب دیکھ کے وہ پیاری سے سمائل کرتی ہے کن کو اس حرکت میں دیکھ کے لیکن جب اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے میرے اور میرے شیف کے ساتھ تمیزی کی تھی اپنے پیسوں کا گھمن کیا تھا میں اسے ایسے معاف نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ میرا دشمن اور میرا ریزورٹ پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا نہیں 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 اس سے کام کروانا کہتی اے کیا کر رہے ہو کام کون کرے گا ہاں میں ہی کروں کیا وہ ایتم دور دکھاتی ہے تو یہاں پہ بچارہ کین ڈڑ جاتا ہے بولتا ہاں ہاں بس چل رہا ہوں پھر وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بولتی ہے بہت مستی کلی آج کے لیے تم نے تب ہی یہاں پہ شیف ملتا ہے یہاں پہ بولتا ہے چل چلو سب گھر چلو ایتھر بچارے سے واشروم صاف کروا رہی ہوتی ہے ایک بہت بڑے کمپنی کا سی او جس سے اپنی یاد داشت کھونے کے بعد کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے لوبا کی وجہ سے وہ واشروم صاف کرتا ہے ان دین وہ لگل لگڑ کے پھر سے واشروم صاف کرتا ہے ایتھر وہ برتن مانج رہا ہوتا ہے شورٹ پین پین کے بہت فنی کائز آپ کو یہاں پہ سین دیکھنے کو ملے گا اور ایتھر بہت کس کس کے ملتا ہے یہاں پہ پیٹ کے بھائی کہ تھوڑا سا بڑا لگتا ہے بولتا ہے کہ بھائی کی اتنا مت کروانوں سے کام تو کہتا ہے ٹھیک ہے تو ہی جا کے کر لے ایدھر بچاری نیشہ کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ کبیری اس کے لیے کھانا لاتا ہے اور بولتا ہے نیشہ کو کب تک تم ایسے بھوکی رہو گی یہاں پہ بولتا ہے کن کے کچھ پتا چلا بولو میں کب سے بیٹ کر رہی ہوں کبیری اس کو اس حال میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا یہاں پہ بولتا ہے نہیں ابھی پتا نہیں چلا لیکن جیسے ہی چلے گا میں تمہیں انفارم ضرور کروں گا آگے کی جاننے کے سٹوڑی سے پہلے گائز اگر ابھی تک آپ کو میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر دیں جیسے آپ کو آگے کی لیٹس اپڈیٹ ویڈیو ملتی رہی ادھر یہاں پہ خسر خسر پیٹ کی موم اور شیف بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے کن اور بولتا ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے مجھ سے چوری چھپ کے کیا بات کریں آخر میں ریلیٹیو ہوں آپ کا تو کون سا ریلیٹیو ہوں اور کہاں سے آہوں پلیز مجھے جاننا ہے پلیز آپ بتائیے تو یہاں پہ پیٹ کی موم بولتی ہے میں بتا دوپر گصہ کرے گی لوبا تو بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن مجھے جاننا ہے ادھر لوبا اپنے بھائی سے پوچھتی ہے ماں کیا بات کر رہی ہے کہ ان سے یہاں پہ بولتی ہے مجھے کیا پتا کیا بات ہو رہی ہے سب کچھ میں کیا میں گھوسا رہتا ہوں یا تم لوگوں کی باتیں سندا ہوں تو یہاں پہ بولتی ہے لوبا تو پدیس ہے لیکن بہت شیطان ہے مجھ سے بچ کر تو کہاں جائے گا سچ سچ بتا یہاں پہ بولتا ہے کہ مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا ادھر لوبا کی ماں اشارہ کرتی ہے کہ تم بولو ادھر سے شیف بولتا تم بولو ان لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کی یادہ جانے کے بعد بولے تو کیا بولے تو یہاں پہ بولتا ٹھیک ہے بات کچھ ایسی ہے وہ اسے ساری چیزیں بتا دیتا وہ کیا بتاتا ہے گائز یہ ہمیں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تھوڑے دیر ویٹ کرنا ہوگا تبہ اسے عجیب سا فیل ہوتا ہے کہتا ہے اگر یہ لوگ کہہ رہی ہیں تو زاہر سی بات ہے وہ بات سچھی ہوگی تبہ یہاں پہ وہ بہت گہرائیوں میں سونچ رہا ہوتا ہے یہاں پہ بولتا ہے کہ اگر وہ میری فیانسے ہے اور میں اس کا ہونے والا منگیتر ہوں تو مجھے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے تبہ یہاں پہ چینوں مینوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بولتا ہے بہان میں نے ایک خبر سنی ہے لوگا کی شادی ہو رہی ہے وہ ہینسوم لڑکے سے کہتی ہے کیا سچ میں آج رات ہم لوگوں کو اس پہ نظر رکھنا چاہیے تبہ یہاں پہ لوگا نیچے جا رہی ہوتی ہے یہاں پہ کین آتا ہے اور کین اسے دیکھتا ہے اسے پیاری سے سمائل کرتا ہے لوگا کہتی ہے کیا ہوگی تبہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتی ہے تم کیا کر رہے ہو تو کین بولتا ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ہاں تمہیں بتانا چاہیے نا بتو میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا دھیان نہیں دیا بلکل بھی یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اسے کہتا ہے I am really sorry مجھے معاف کر دو یہاں پہ لوگا بولتی ہے آگے یہ مجھے sorry کیوں بولا کہیں اس کی یادش واپس نہیں آگئی نہیں اگر اس کی یادش واپس آگی تو یہ اتنا اچھا انوچنٹ بن نہیں سکتا جتنا کی کھڑو سے اندر سے تو بولتا ہے آج مجھے پتا چلا ویلے شیف نے آج مجھے بتایا اور تمہاری محمد نے مجھے بتایا اگر وہ لوگ نہیں بتاتے تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا تو وہ روم میں جاتی ہے کہتا ہے دروازہ لک کر دو کہتا ہے ٹھیک ہے وہ دروازہ لک کر دیتا ہے اور دروازہ لک کر کے وہ خود بھی اندر چلا جاتا تو یہاں پہ بولتی ہے اے تم یہاں کیا کرے ہو میں نے تمہیں کہا کہتا ہے کہ تم باہر جو اور دروازہ بند کرو تو کہتا ہے مجھ سے تم کیوں پردہ کر رہی ہو کیونکہ اب تو میں تمہارے فیانسے ہو نا تو کہتا ہے کیا تم میرے فیانسے ہو کب کیسے کیوں کیا مجھے بتاؤگے یہاں پہ بولتا ہے کیوں ایسا ریاکٹ کر رہی ہو کیا تمہیں نہیں بتا آج ہی تو بتایا تمہاری ماما نے کہ ہم دونوں گلفرین بورفرین ہیں اور ہم دونوں کی بہت جل شادی ہونے والی ہے یہاں پہ بولتا ہے میری ماں یہ کھچری بنا رہی تھی اور اس نے مجھے بھلی کا بکڑا ہی بنا دیا بچاری کی تو سٹھ پٹھ گھول ہو جاتی ہے یہاں پہ بولتا ہے تو میں روم سے باہر کی ہوں اب تو ہم دونوں ایک ہیں اور ہم لوگ میں چور ہیں تو ہم دونوں ساتھ رہ بھی سکتے کہتی نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے نا اور یہاں پہ چینو مینو بھائی بن سیریوں سے کھڑی ہو کے سارے تماشی دیکھ رہے نہیں پیس پیس ایسا مت کرو ابھی مت کرو اور لائٹ پھر سے چلی جاتی وہ اس پہ چپک جاتی ہے دونوں میں رومیٹک سین ہوتا ہے یہاں پہ بولتی ہے مجھے ابھی ہی گیرنا تھا جلی چلو لے کر بھائی مجھے بہت دکھ رہا اس کے لیگ میں چوٹ آتی ہے چینو مینو کے یہ سب کام کر رہی ہوتی ہے پیٹ کی مو اور یہاں پہ بھائی بولتا موم آپ نے جان بچھ کی کیوں کیا لائٹ آپ کہتا تو چھوپ رہے لیکن وہ آن کر دیتا لائٹ اور یہاں پہ چکر ہوئی رہتی ہے یہاں پہ بہت ڈائلٹ میں نے تمہیں کچھ نہیں کیا تو کہتا میں کہا کچھ کیا اب تو میری ہو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا نہیں شادی کے بعد جو تمہارے دن میں وہ کرنا پڑ اب پلیز پلیز مان جاؤ نا اس کی مو دیکھنے لائک ہوتی گائز بہت یہاں پہ مزا آتا یہاں پہ نکالتا اور اسے رنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہے تو یہ ریلیٹی کون ہے جو مجھے دیا میری ماں یا میری گران ماں سے خود نہیں پتا اور اسے فلیش بیک یاد آتا ہے پیٹ کا لیکن وہ کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ ابھی پوری ترک سے فلیش بیک میں اس کی یاد آئی تھی جس کے وجہ سے وہ سو جاتا ہے دیکھنے کو ملے گا دیکھ رہی ہوتی ہے چک کر رہی ہوتی ہے کہ ساری جس کے سٹوری ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سب تیوریس واپس آجاتے ہیں پھر سے فراغ پرنس سٹوری ریالیٹی میں بن جاتی ہے اور یہاں پہ کن شورٹ پینت اور ٹی شرٹ میں سب کو سرف کرتا ہے اور یہاں پہ بہت فنی لک دیکھنے کو ملے گا کن جو کی اگنس تھا لیکن اب اسے یہ کام کرنا پر رہا ہے اب تک یاد آس نہیں آئی اس کی شانی کے بعد کیا سیاب کریئیٹ ہوتا ہے لوبا کے ساتھ گائز یہ تو آپ کو نیکس اپیس 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 چلے گی تھانکس فورو آج ہوں آئی